یہ بات کسی میں آئی اللہ علیہ وسلم اسے کون مٹھا ہے اسے کون ختم کرے اور پھر ایک اور نکتہ ہے اس سے سوچئے ہم بے قصور ہیں آئیں ہیں اس ملک میں روزی کمانے کے لیے روزی کسی اور سے نہیں مانگ رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں اور جس طرح ہندوستان اللہ کا ملک ہے اسی طرح یہ ملک بھی اللہ کا یہاں بھی پہلاوار بھی اللہ کی ہے یہاں بھی آسمان سے اللہ ہی برستہ برزاتا زمین سے وہی ہوگاتا ہے سب کچھ اللہ کا ہے کسی اور سے کوئی بھانگنے نہیں جائے البتہ کو تاکار ہیں خطاکار ہیں گناہگار ہیں لیکن ہیں مسلمان خطاکاری کا تسلیم ہے گناہگار بھی ہے خطاکار بھی ہے لیکن بندے ہیں اللہ اور اللہ کا کرم ہم پر یہ ہے احسان ہم پر یہ ہے اللہ کا کہ وہ قرآن جو سب سے بڑی جہمت ہے اس کی وہ آج بھی اسی امت مسلمہ کے حقوں میں خطاکاری گناہگاری کے باوجود ہماری ہاتھوں میں ہے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے جن ہاتھوں میں یہ ہے ان ہاتھوں کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے ان ہاتھوں کی ذمہ داری لے اللہ کے اور جب تک یہ ہاتھ محفوظ رہیں گے قرآن محفوظ رہے گا جب تو قرآن محفوظ رہے گا یہ ہاتھ محفوظ رہے گا یہ قرآن قیامت تک رہے گا تو یہ امت بھی قیامت تک رہے گا یہ کوئی نہیں ملا سکتا بے شک کہیں ہم ستائے جاتے ہیں کہیں در ستائے جاتے ہیں در رو برتے ہیں در ستائے جاتے ہیں در رو برتے ہیں جہاں میں اہل ایمان صورتِ خرشید نیتے ہیں در رو بے در رو برے انشاءاللہ تعالی یہ امت زندہ ہے زندہ رہے گی تو اللہ تعالی نے فرمایا تنزیل القتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے کسی بندے کی نازل کردہ نہیں کمی نازل بندوں کی تصنیفات برائیدہ سکتی ہیں یہ اللہ نے نازل کی اور بار بار اللہ تعالی نے قرآن کی مختلف صورتوں میں کہا ہے یہ اللہ نے نازل کیا ہے تنزیل من رب العالمین من کتابنا ذلنا ہوئے لے تنزیل من حبیم حمید اللہ تعالی نے بار بار کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ اس قرآن کو خیامت تک دونکہ رہنا ہے اور تورات میں سے انجیل میں سے یہ آیت کہ اللہ نے نازل کی ہے یہ نکال دی گئی کہیں نہیں نہ تورات میں یہ آیت ہے نمی دین میں آسمانی کتابیں نہیں رہی وہ تحریف ہو گئی بٹا دی گئی آسمانی کتاب اس وقت پوری دنیا میں صرف امت مسلمان کا پاس اور یہ بہت بہت سعادت ہے اللہ کی کتاب جس کے ہاتھوں میں ہو ان آتوں کو کوئی نہیں ملا سکتا ان آتوں کو کوئی شرل نہیں کر سکتا انشاء اللہ اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جس کتاب کو جس نے نازل کی آئے وہ عزیز ہیں سب پر غالب ہے سب اس کے خفزے میں اس کے فیصلے سب پر نافذ ہوتے ہیں اس کے نافذ فیصلوں کوئی چلنج کرنے والا نہیں ذہن میں سوال قائدہ ہوتا ہے کہ جب اس نے نازل کیا ہے وہ سب پر غالب ہے اور سب اس کے خفزے میں تو مکہ میں جب مسلمان ستائے جا رہے ہیں ان کو نیست رابوت کیوں نہیں کر دیتا کیوں میں موقع دے رکھا ہے مسلمانوں کو ستائے جا رہے ہیں تو اللہ تعالی نے کہا کہ میں صرف عزیز رہیم و حقیم بھی ہوں حکمت سے کام کرتا ہوں اور حکمت یہ ہے کہ اس ستائے جانے میں اور ان آدمائشوں میں ان قربانیوں میں اسی میں تو امت تیار ہوں اور جو امت قربانیاں نے دے سکے ستائی نگائی ہو وہ امت دنیا میں کارامت نہیں مات سکتا ہے کارامت وہی امت ہوتی ہے جو کندر من کے نکلے ہیں آدمائشوں میں سے بٹکیوں میں سے تو آدمائیت جا ہے چنانچہ مکہ میں جو صحابہ اکرام ایمان دائے اور ان کی جو تربیت ہوئی اور وہ جو مضبوط ایمان میں آلے بنے چاروں خلیقہ ہمارے مکہیوں میں حضرت ایبو گکل حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی بعض کے لوگوں کا وہ مقام نہیں ہے جو ان لوگوں کا مقام ہے یہ حکمت کی اللہ تعالیٰ تھی تنظیر فرمایا تنظیر لحضاب اللہ العزیز حکیم حکیم کی طرف سے ناکہ انہا اندلنہ علیہ کر کتاب بالحق بس یہ آئیت بیان کر کے ختم کرتا ہوں اس لئے کہ پھر کل بھی تو آنا ہے مجھے کل آپ کہیں گے ورس تو بڑی یہ لے آتے ہیں یہ نہیں لے آئیں انہا اندللہ علیہ کر کتاب بالحق بلا شباہ ہم نے یہ کتاب ناظر کی ہے اس میں حق ہی حق ہے سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک اللہ ہے ایک خالق اس کا کوئی شریف نہیں خدا کا وجود سب سے بواہ حق ہے اور جس نے خدا کے وجود کو مانا اس نے حق کا رسی پکڑ لی اور جو اسے نہیں مانتا وہ کسی کو نہیں مانتا جو اس سے ڈرتا ہے سر چیز اس سے ڈرتی اور جو اس سے نہیں ڈرتا ہر چیز سے وہ ڈرتا ہے اس وقت اتہار یہ ہے کہ مسلمان یہاں پٹ رہا ہے وہاں پٹ رہا ہے وہاں پٹ رہا ہے لیکن ڈر نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے اب بھی آپ بتائیں جو لوگ بیٹ رہے ہیں انہیں نہیں نہیں آتی تو گھولیاں کھاتے نہیں کی گھولیاں کھاتے تمنین آتے خوف ان پر تاریخ وقت سے بچے رہنا یہ بدلتا رہتا ہے حال ہماری باری ہے جب تمہاری باری ہے وقت تو ایسے ہوتا ہے اب تو میرے ہاتھوں میں تین ہیں خنجر ہیں پھر بھی میرے دشمر پر کیسا روکتا رہی ہے در ہمارا ہی ہے فسورت حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جنازر کی حق یہی ہے اللہ پر حق ہے اور وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا کہ دنیا میں یہاں ظلم بھی ہے یہاں مظلومیت بھی ہے یہاں مفلسی بھی ہے یہاں دولت بھی ہے یہاں زیادتیاں بھی ہیں زیادتی سینے والے بھی ہیں اللہ تعالیٰ دونوں کا انجام راجعہ سانی کر دیکھتا اس کے لئے قیامت ہے یہ حق پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حصول بنا کر دی جا گیا اور آپ غور کریں پوری دنیا آتے ہیں کسی انسان سے اتنی محبت رہی گئی گئی اتنی امتیں مسلمانیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حیران ہے پریشان دنیا کہ ہر کے کوئی ذرا سی بات برداشت نہیں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ وہ دولت ہے جو دین پر آپ کو خائم رکھے ہوئے ہیں اس لیے دین پر خائم رکھنے کی چیز جذبات ہوتے ہیں عقل نہیں ہوتی عقل تو سجاتی ہے چیزیں در پیدا کرتی ہیں ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو ایسا اس میں یہ خطرہ اس میں یہ خطرہ خطرات سے بالا تر کرنے والی چیز جذبات میں بے خطر کوئی پڑا آتش ہے نمرود میں ایسا عقل ہے محبت محبت اب سجاتہ رہتا ہے کہ یہ خطرہ ہے وہ خطرہ ہے وہ خطرہ ہے یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یہ حق ہے اور یہ بہت بڑا حق ہے اِنَّا انزلنا الیکل اتابت الحق فرمایا گیا النبی اولا بالمومنین من ہنفس مسلمانوں کے نظرین ان کی جانوں سے زیادہ جانہ دید ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت اولا ہے چنانچہ مولانا شاہ وعی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت ایک بات دکھی ہے بہت مدد کی ہے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو آگ میں ڈالے تو اس کا جلنا حرام ہے خودکشی حرام ہے اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا حرام ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اپنے پڑھو آگ میں تو نجلنا حرام ہے اور فرمائے اتنی اہمیت ہے اللہ کے حصول جو آپ نے فرما دیا ہے وہ حق ہے جب یہ حق ہی حق ہے تو بندگی صرف اللہ کی کا اس کے ساتھ کسی کو شہیئے نہ کرو اخلاص کے ساتھ اس کی بندگی کو خلق اسی بندگی کو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بندگی کو شہیئے نہ کرو کہا ایک سخص آیا اللہ کے حصول کے پاس اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں محلان جن میں لڑتا ہوں اس لئے لڑتا ہوں کہ میں سر بلند ہو جاؤں تو یہ چیخ ہے تو آپ نے فرمایا کچھ نہیں بلے گا اس نے فرمایا چاکر میں یہ کرتا ہوں کہ میری سر بلندی بھی ہو اور ساتھی چاہت اللہ کا دین بھی غالب ہے جاؤں تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی چیخ پہ یہ قبول کرتا وہ صرف وہ عمل قبول کرتا جو خالص اس کے لئے ہو تو عبادت کرو اس کی عطاعت کرو اس کی عبادت بھی صرف اس کی عطاعت بھی صرف اس کی اور ایک نکتہ اور سمجھ لیجئے بس بات ختم کرتے ہیں یہ آخری نکتہ ہے سمجھنے کا ہے آخری نکتہ یہ ہے کہ عبادت کرنا بہت آسان ہے آپ رات کو بارہ نفل پڑے کون پوچھنے والا ہے نئی ملک پوچھے گا نئی آنکھ پانوں پوچھے گا لیکن عطاعت کرنا اللہ کی زندگی کے ہر معاملے میں پوری زندگی میں یہ بہت مشکل ہے اس میں جگہ جگہ وقت کے نظام سے سابقہ پڑے گا وقت کے قانون سے سابقہ پڑے گا لوگوں سے سابقہ پڑے گا اس لیے صرف یہ ہی نہیں ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اطاعت بھی اللہ کی کرنی ہے مخلصاً اخلاص کے ساتھ حکمت حکمت الگ بات ہے آپ عائل مجھے مار نہ کریں لیکن بہرحال حالات احساس سابقہ بنانے کے ضرورت ہے کہ ہم اطاعت بھی مہد اللہ کی کریں کسی اور کی اطاعت ہم پر حاجب نہ ہو صرف اللہ کی اطاعت اس کیلئے حالات بنانے پڑے گے وقت آئے گا حکمت کے ساتھ چلیں گے آپ عائل مجھے مار کی کریت نہیں پیدا کریں گے حالات سازگار بنائیں گے اور امن کے خلاف سکون کے خلاف تمانیت کے خلاف پشنے کریں انہیں سابقہ